اوکے تو آئیے آپ کی چھوزی صاحب آپ کو دنیا دیہاتی پروگرام سے جانتی ہے لہور ریڈیو سے آپ نے بہت عرصہ پنجابی کا پروگرام دیا ہے لیکن آپ کا اصلی نام کیا ہے نا تے جی میرا سلطان بیگ ہے لیکن جس لئے میں ریڈیو دایا تھے انہا اپسند کی تا کہ نظام دین نہ رکھ لیا جائے اس ویڈے میرے نال شاب دین تھے چھوزی صاحب تے ہوں ان پر کاشے سارے آرٹسٹ ہوں دے سا ان نظام دین ہی اس نے میرا نا عرف عام چپا گیا اور میں آپ بھی کدی بول دا ہوں تے کہیں نا جی میں نظام دین بولنا منوی اپنا نا بول گیا یعنی ہوئے انہا میرے ذین دیو تے اچھا گیا نا کہ نظام دین دنیا نے انہا پسند کی تا میں ایک واری کالچ چلا گیا کوئی فنکشن سی ہوتے تو بچے ہوں دے نے کالچ دے پیارے انہوں نے پوچھے جی تو اڈے نا بڑے نے چھوزی صاحب مرزا صاحب حاجی صاحب سلطان بیگ نظام دین کی نا لیے تو اڈا میں کہا بیٹا میں بزرگ آدمی ہیں تو اڈا میں نوں پاہوے والد صاحب کہلو میں ان کو برا منا ہونا ہے بہت خوبی بڑے خوش ہوئے اس بات دوں دیکھو جی گزارشی ہے یعنی صاحب کس سے بندے نوں جو تو اڈی مرضی گل کہہ دے ہو وہ برا نہیں منائے گا اگر تو ہڈی نیچ فطور نہ ہوئے یہ ایسا ٹیلی فون ہوں دا ہے کہ غلط نمبر دا مل دا ہی نہیں مہیں پہ جو بیٹا میں یہ ٹھیک ہنیری آجا میں یہ ٹھیک باری کوئی جا کے توہاں اپنی میدہ دودھ پینا ہے تو منہ کے حجیل آگنا اپنے جی گھوڑوں پوچھے اللہ پاک ہے جنہوں اتیہ دے ہوئے دو اتیہ اندے نے جنہیں قیامت تک موجود رہنے انہیں قرآن ایک قوت بیان میں چوک لیا جو پیا پاؤں کے میں چوک لیا تو وہاں گوئی کہ جنہ نہیں بولی خیلو کہ تو بول دیو میں بی بی میں ہتے جدو دا جمیہ مو چوئی پیا بول کہنے کی جی یہ جگہ کون سی ہے مہ جی یہ فلانا سنما ہے کہنے کی یہاں نسرت صاحب ہے مہ جی انہیں تصمیر ہے یہ برانڈیچ وہ آفت لیے گئی کہنے کی وہ کہاں ہوں گے میں کہنے کی میں ہوں نہ دا بس طرح کرنا ہوں میں انہوں کی پتا کہاں ہوں گے میں کہنے کی دیا آپ بڑے برتمید ہیں میں ہے جی میرا ناکنے دت سے اتانوں بڑا سباب کہنے کی بابا بہت اچھا جواب دیا کیا نمبر آپ کا میں کہنے کی میں کوئی لارہی ہے میرا کس دینا ٹیلی فون تھا پوچھو جی میں دا س دینا تو یہ قدرت بلو ہندہ رہا ہے کہ میری زندگی اس طرح گزر گئی تاری اچھے چوزی صاحب یہ بتائیں کہ پروگرام کب دینا شروع کیا آپ نے ریڈیو سے میں عرض کرنا جی ستائی جنوی سو سو پر تالی بڑی یاد آج تھے جی ہاں میں موڑ جائے یاد آج نہیں چنگی لگی تھے نہیں نہیں آج تو انہوں زیادتی ہے پروگرام نہ نہ کیسی اسے بعد کون کون لوگ تو اڑے نال دیاتی پروگرام میرے نال شیخ عبداللطیم مسافر شیخ عبدالرحیم اوم پرکاش خریتی لال ناگپاد پیارے لال سود بڑے لوگ آئے میں اکیلا ہی چلا تھا لوگ ملتے گئے اور کافلے بنتے گئے اور منوئے نامنڈوئی ریڈیو آڑیاں نے نا یہ بیکھ لیا پی یہ بندہ یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے کئی بندہ نے ٹھانے دار لگنا چاہتے سکول مائشتر لاک جاندہ میں گل کرنا کئی بندہ ہٹی کرنی چاہتے ڈاکٹر ہو جاندہ یہ بہت مشکل کام ہندہ کہ جتھو دا نگینہ ہندہ اس مندری چے جڑیا جاوی یہ کدھی کدھی ہندہ ہے تو اللہ پاک میرے بانے کی تھی میں ریڈیو تے آگیا یہ لکھیا کرنے کہ نظام دین ہنستہ ہے میں کیتا پڑھ کے میں کیتا ہی 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 اہی جیے کی میں ہی ہوتے لکھیا ہے کہ ہسو میں نہیں ہوں دا ساتھ میں بجاروں لے ہم جو جی صاحب یہ بتائیں کہ آپ جب پروگرام دیتے تھے سکرپٹ لکھتے تھے یا ویسے ہی بلکل نہیں جی زندگی جو لکھ کے میں ہاکمہر بھی نہیں دیتا ریہرسل وغیرہ کبھی کوئی نہیں کدھی کچھ دیں تو یہ مواد جو پروگرام کے لیے ہوتا تھا پچھواتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں کتنے ڈیوریشن کا پروگرام ہوتا تھا ایک گھنٹہ جی ڈیڑھ گھنٹہ ایک گھنٹہ پونہ گھنٹہ نا تو وہ ایک گھنٹے میں آپ ختم کر دیتے تھے یا روکنا پڑتا تھا ان کو نہیں جی اور ختم نہیں ہوتا جی وہ نہیں سی ہوتا ختم وہ تو گھنٹہ جیلے کر دے جامانا پھر وہ میرے کوئی قدی یہ نہیں ہو یا پھر میں کماؤں میرے کوئی سعودہ نہیں یہ اللہ بھلو یہ ساری زندگی میں نے بخاری صاحب سارے ڈریکٹر جنرل سی پہلا ساری ٹیم ایتھو یوکے دے بھی چو اوول چو میچ جت کے گئی حضر محمود نظر محمد یو پرانے میرے دکھا لے جی تو میں نے انہوں نے فرمایا نظام دی نہ ہو بھئی اندر آ کے انٹرویو کرو کھڑا رہی ہیں نا کہ میں کہا جی چلو کہلنے کے سکرپٹ کتی ہے محجو کی اندھا ہے اگر بھئی جلا وہ لکھنا ہے جی دا تو بولنا ہے میں کہا جی تو سی بیک ہوتے صحیح جی تو انہوں کو نقصان ہو اسے طرح میں پانچ جولائی سن ستہتر رہوں بینڈون کانفرنس گیا انڈونیشیا چا جی اُتھے اُس سے کورسی دی بینڈون جگہ ملی انہی نمبر بینڈون کانفرنس حال چا جی تے ساڑے ریپریزنٹیٹیو بیٹ چکے اُب بینڈونہ پاکستان دے مطلق پچھا ہے میں پینٹی منٹ تقریر کی تھی کنیڈا دا تے آسریہ دے دو سن ریپریزنٹیٹیو کارسپانڈنٹ اُنہا میں نے کیا جی آپ اپنا سکرپٹ دیں میکنی تیز لاک ان مائی باڈی میرے اندر اے گا ہے پوسٹ مارٹ امنا کنا لو میرے کو تو کوئی سکرپٹ دیں پھر اُنہا میں بھائی کہتے اپنے نوٹ دیتے کہ میں بولیا میں بولیا میں بولیا اس ساری یہ بتائیں کہ آپ کوئی بچپن سے براڈکاسٹنگ کا شوق تھا یا کچھ اور بننا چاہتے تھے میں نوٹ کوئی براڈکاسٹنگ دا کوئی شوق نہیں تو کیا بننا چاہتے تھے پہلے آپ میں بس ایک ہوئی روٹی کماؤن وارا ہی بننا چوندہ سار اوہ دو بابو بنن دا زمانہ سی جیڑا منڈا میٹرک پوسٹ کر لین دا سی اوہ دے ماں پہ آدھی خوشکی سمتی سمیدے سان پہ کلر کلر کلاک جائے گا پیسے کما کے لے آئے گا ویسے بابو میں نے ہن دا ٹٹو اجڑا کونہ نہیں تردہ انہوں بابو ہن دینا لیکن آپ تو ماشاءاللہ میٹرک پاس نہیں تھے بلکہ آپ نے ایم اے مزارہ کیا اس وقت ایم اے میں پنجابی دا کیتا تھا اور میں انگریزی دا ایم اے نہیں کیتا جو تھے براسل اللہ نہیں پسا لگتا سالہ ہے کہ پڑھو کیا ابھی بھی پروگرام دیتے ہیں ہفتے ہی تین باری جانا ریٹیر ہو گیا سا جی ریٹیر ہو انتو بعد پھر محترم صدر صاحب نے میں نے دوبارہ بلالیا کہ بھئی تو آلو کا ناکامنا نہ چلیا میں انہوں کا کہا کہ ہمارے ساتھ یوں سب نے وفا کی اور پھر ضرورت پڑ گئی اس میں وفا کی پھر لوڑ پہ گئی پھر بلالیا گیا پھر پروگرام تین دن کرنا جی جان کے کیا آپ کو اب اور پہلے میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے کس لحاظ سے پابندی ہے جی زیادہ پروگرام پابندی ہے اس کے علاوہ سننے والوں کو سننے والے جڑے لیں وہ بدل گئے ہیں نئی پاؤت جو ہے وہ اسی طرح سے پسند کرتے ہیں جی نہیں وہ گزارش کارنا جی ٹیلیوین کیسڈ ٹیپ گلی چطرے جان دیں نچنا سکولو لیٹو جانا سیکل سٹینٹ اکھلا ہار کے ڈانس کرنڈا ہے پہنا یہ ان گلہ کی تھی رہی ہیں وہ گلہ نہیں رہی ہیں جہاں ساڑے پروگرام سن دے سی لوگ ان پروگرام سن والے زیادہ تو زیادہ چوٹ پیٹ پرسنٹ پندچ رہ گئے ہیں باقی جڑے تی پرسنٹ دے قریب یاو ٹیلیوین بے کھلاگ پہنے اور وہ ہوئی ٹیلیوین دے پروگرام دا وقت دا وہ ہوئی ساڑے پروگرام دا وقت تو ٹیلیوین پہ بھی آپ نے کچھ پروگرام ہاں دو سال میں نے کیا ہے جی نظام دین دے بیٹھے گا پروگرام کیتا ہے وہ بھی ایکس ٹیمپور ہی کرتا رہا ہوئی میں سکریپٹ کوئی نیسے لکھیا انہوں نے میں ایک مانتا ہوتے سکریپٹ ریکارڈ چھ رکھیا جاندہ چھ میں کمرشل ایڈورٹیزمنٹ جی نہیں کرنا مثلا فیملی پلیننگ والیاں دی یا کسے بینک دی اگری کلچر بینک دی یا ریلوے دی وہ دی پہ کہتا سکریپٹ بھی مگروں تیار کر لیں انہیں میں انہوں نے ریکارڈ کر کے دے ہوں وہ جو میں بولیا انہوں نے پیچھو کوپسٹ انہوں لہا کے تو وہ لکھ لیں انہیں بس وہ بالکل اس طرح ہے چار ریکارڈ نماز ہنیرا جو آلگ لیا درسو میرا واہ واہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے اور معرفت کے شعر اور کلام وغیرہ بھی پڑھتے ہیں تو کچھ ہمارے سننے والوں کے لئے بھی میرا گلا بہت اچھا اندہ سی میں پڑھے جڑے ٹیپ نہیں ہونا جگایا ہے باقیدہ جی تو ہونے سون بکس میرا خراب ہو گیا ہے اس کر کے میں شعر ویسے سنا دینا تیت اللفظ اگر تو اس طرح تو انہوں نہیں یا زمان دے ہو جس طرح تو آڑی مردی ہے جی جس طرح چوری ساتھ کانے تے اپنا نی دل مڑتا کیڑا زور پہ گانے تے اللہ تتی ریت کڑائیاں دی دور نجا مائیاں نیو لوڑ کمائیاں دی اللہ اللہ عیوب صاحب لسیو تیتار مکھنا اساں دل دے چھٹے آئے تو سانسام کے نہیں رکھ رہا اللہ اللہ حالی ویچ کانڈ کانڈ مائیاں کانڈ دیتی جانا ہے تیری کانڈ دی وی کانڈ مائیاں اللہ اللہ تو یہ بتائیے کہ پنجابی کا فیوچر کیا ہے پنجابی دا فیوچر غریب نوازے ہیں کہ بولی آپ نے تھا موجود رہ گی آپ نے تو اس کی بہت ہی خدمت کی ہے ہاں انشاءاللہ اللہ لزیز میں نو تے فخر ہے کہ میں نو ہونوی چار پانچ ہزار شیر پنجابی دا زبانی یاد ہے لیکن آپ کے بعد کوئی ایسا آدمی جو اس مہم کو چلا سکے آپ نے کوئی ٹرین کیا ہے کچھ بندے نے کچھ وگڑ دے نے کچھ ٹرین بھی کیتے گئے نے لیکن وہ گزارشیں ہمیں آگے بھی ہو شاید تو آنوں ایک گلدہ سی سی کہ کسے بندے یار ملے انہیں کہا سڑا بھئی جنانی اپنی دی سڑا کہا جنانی تے کوئی نہیں پر انہوں مامے دی تھی یہ رکھنی تے پہ گی انہیں کدھر کیا ہے اور میں کی کہا رہا ہوں دا کے تو اعتماد سے ہے چلدہ تے رہے گا دیوہ بالدہ تے رہے گا پیر فضل گجراتی بڑے عجیب شاعر ہوئے انہیں گجرات دے گجرات بڑا مردم خیز کتا ہے منوہ دے نار پہ آرے سوڑی مہی والنو نہیں سی انہا منوہ انہا ایک شیر کیا کہ کر کے ظلم اروج تے انوارے اس گلدہ ذرا خیال رکھی جا کے اتلی ہوا بچ پاڑ جاندے جنہا گڑیاں نو کھلی دور لبے کیا بات ہے مرزے صاحب آج میاں محمد بوٹا لکھ دے نے کار چپ حرامیاں چلک نائیں وے لگو رون کیوں نال ہٹکو رہا دے میں کتوں لما کتے ٹکنے تے آل سناوا دکھاں مجھے جند روڑ گئی ایڈی پنجابی قیمتی شاعر چیز سی کتے بندہ ہی نہیں کو لبا ٹھنگے کلیاں دے نال پراندے جنہ دے رہتی یار چھوڑ گئے گڑی بھی چولات لمکے نے گورا رنگ دے سلیپ پر کارے اور نہ گورا رنگ لب دے نہ میں نے سلیپ پر کارے لب دے نے تو یہی پھر ہی دے کوئی اور اپنے سننے والوں کے لیے خاص پیغام آپ چھوڑنا چاہیں آپ انگلینڈ میں تشریف لائے ہیں التماس ہے جی میں اپنے پنجابی عزیزہ نوے گل کھاں گا کہ گلے آکے ایک لڑ ایک کڑی بھی آئی آئی چمیاران دکھا رہا ہے کہل گی بے بیت بہت بہت بڑی آنڈی ہے کہل گی پہت پانچ سات دن تے میں نوے بڑی آئی سی ہوں کر لائے ہوں دے نجے رہ گئی ہوں ہاں جی اس کر کے سانوے چیتا رکھنا چاہیدہ ہے کہ ساڑی اوقات کی ہے میں نوے ایک نے پوچھے بڑے بڑے افسر نے ساڑے نے نظام دین صاحب تو ہاں دی سیدہ کی رازے میں کہے جی میں ساری زندگی وہ اٹھی کڑوں سے روٹی کڑوں ڈر دائی رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب اور کچھ فرمائیے ایک دن میں ٹیشن تے گیا ہے کہ یار دن آر کار سی تے کار باہر کھلارتی ہے نچے نوے اندر ٹریفک دا سار جنٹ آبے ہم ہونی کاروں باہر نکل کے کھلو تا سی تے حال دے دن سی میں نوے کہنے گا یہ کار کس کی ہے میں جناب لوے کی ہے کہنے گا یہ تو ہمیں پتہ ہے اس کو لے جو میں کہ جناب ڈرائیور ہے نہیں ہم حکم دیتے ہیں اس کو لو جو میں مفلو سے اس دے رکھے ہیں میں اہلے آجی چکاؤں پہ لے جو تو آنا بھی حکم بننا ہی پہ رہا ہے چوئی صاحب کوئی ایسی بات سنا ہے جو آپ نے پہلے اپنے پروگراموں میں نہ پیش کی آپ کہتے ہیں کہ میں سکرپٹ نہیں لکھتے نئی باتیں پیش کرتے ہیں کہاں کی لندن کی ہاں یہ نہیں ہے پرانی تک ہی نہیں ہوئی جنانی ہے بیٹھی یہاں سی نا دیکھ جنانی نے آکھیں پہنتے رہا کہاں کبھی آر ویرے ڈاک چنگلی پائی رکھتا ہوں دا سی ہونتے نہیں پاؤں دا میرے آڑا روج پائی رکھتا ہے یہ دا تو علاج کی کیتا ہے کہاں کی پہلے میں کی علاج کرنا سی میں ہی نکر ٹلی سو آنٹی آر ویرے انہوں بھی پھڑی رکھتا ہے دن آکے چنگل بہار تک اس طرح جی روج نمیاں گلہ ہونتی ہیں ہی رہی دیا نے زندگی تھی جی جی تو چلی صاحب آپ یہاں تشریف لائے ہمارے پروگرام میں اتنی مذہدار اور اچھی اچھی باتیں آپ نے بتائی سارگرم اور بھی ہم سفر اور بھی سارگرم سفر تھے لیکن مجھ کو سیاد نے رفتار سے پہچھانے دی کیا بات کیا بات چلی صاحب ایک دو اور اچھے اچھے شیئر سنائیں تو پروگرام کا ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے پنجابی دا اکیم تیشے رہا جی کہ منو جو کچھ بکشیا سب دیتا تیرا منو جو کچھ بکشیا سب دیتا تیرا اس دیتے بچوں دے دیا کی کٹ دا میرا واہ واہ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا pot کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات Why سب دیتا چاہتا تیرا کیلے لیان لگیاisinто قرم مندیہ دیکے میں گزر ان диج Kane بر آپی اندانی رہی جنگیاں ووہ کیا بات کیا بات کیا بات چاہتا ہے آشفتہ مر کے کوچھا جانا میں رہ گیا ہر دیت ہی دعا کسی نے کہ جنت میں گھر ملے میں پچھلے پنجھا چھے مینہ دکھا لے لکھنا ہوں تو ایک مشاعرہ سنیا ٹیلی بھی انتے ہوں تھے ایک شاعر نے شیئر کیا قیمتی شیئر ہے لکھنوالا ہے یاد رکھنوالا ہے کہ تم نے ہر کھیت میں انسانوں کے سرب ہوئے کتنی جدید شیئری ہے تم نے ہر کھیت میں انسانوں کے سرب ہوئے ہیں ارے اب زمین خون گلتی ہے تو شکوا کیسا مقرر تم نے ہر کھیت میں انسانوں کے سرب ہوئے ہیں ارے اب زمین خون گلتی ہے تو شکوا کیسا سو عیوب صاحب میں کرنا گا کہ نہ ملا کر اداس لوگوں سے نہ ملا کر اداس لوگوں سے حسن تیرا بکر نہ جائے بہت 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 شکریہ خدا حافظ خدا بھی حافظ ہو گیا دنس دا کنو ہے